اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنا نیو چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے ایزی اونوکے اور چونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو میں نے سوچا کیوں نشوات میٹھے سکھی جائے تو سب سے پہلے ہم بنائیں لگیں سپر ایزی سپر ڈیلیشیس براؤنیز یہ میری آل ٹائم فیورٹ ہے اور آج کل ونٹر سیزن بھی سٹارٹ ہے اگر گرم گرم راؤنیز مل جائے تو کیا ہی بات ہے بیکنگ کی تمام ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے لئے ریسپی کو انڈ تک دیکھئے گا تو چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں ایک بول لیں گے اور اس کے اندر دو انڈے ڈالیں گے اچھے یہ انڈے ہیں روم ٹیمپریچر پہ بیکنگ کی یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جب آپ بیکنگ کرنے لگیں تو آپ کے سارے انڈیڈینٹس روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے تو چلیے اب ہم اس پہ انڈے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ چینی ایڈ کریں گے ون کپ شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو بھی تقریباً تھرٹی سیکنڈ کے لئے مکس کریں گے اب ہم لیں گے ون فور کپ اوائل کا اور یہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے تھرٹی سیکنڈ کے لئے مکس کریں گے اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس کے اندر 2 تھرڈ کپ میدہ ڈالیں گے سٹینر اس کے اندر مقصد ہے کہ ہم جب بیٹر کے اندر ہمارے گے ڈرائے انڈیڈینٹس جائیں گے تو اس میں کوئی لمس نہیں بنیں گے یہ ہم نے میدہ ایڈ کیا اب اس کے اندر 4 ٹیبل سپون اچھی قولٹی کا کوکو پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو شفٹ کریں گے اس کے اندر نہ کوئی بینیلا ایسنس ڈال رہا ہے نہ کوئی چوکلیٹ ایسنس ڈال رہا ہے اگر آپ کی انڈیڈینٹس سارے اچھی قولٹی کے ہیں تو اس کے لئے ایسنس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا جی ہم نے اس سے اندر شفٹ کر لیا اور اب ہم اس کو سپیچولا کی ہلپ سے مکس کریں گے ڈرائے انڈیڈینٹ شفٹ کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ جو ہمارے کوکو پاوڈر اور جو میتہ ہے وہ ایکوالی پروپر طریقے سے اس میں کمبائن ہو جائے اچھا اب ساتھ ایک اور آپ کو میں ٹپ دینے لگی ہوں کہ جب اس بیٹر میں اب ہم ڈالیں گے وان پینچ آف سالٹ اور وان پینچ آف کافی یہ ایزا ٹیسٹ انہینسر کام کرے گا ہمارے بیٹر میں اور ہماری براونس کو بہت اچھا سٹرونگ رچ اور ڈانس فلیور دے گا اب ہم اس کو اچھے دے گے سے ہم نے مکس کر لیا اچھا اب 4 ٹیبل سپون میں نے اچھی کالڈی کی کوکنگ چوکلٹ لیا ہے اور اس کو میں نے شرد کر لیا ہے اب وہ اسی بھی اچھی کالڈی کی کوکنگ چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں اب یہ میں نے اس کو اس کے اندر اچھے دے گے سے فول کر دیا ہے اب ہمارا بیٹر ریڈی ہے بیکنگ کے لیے اب ہم 9x10 ایک بیگن ٹری لیں گے اور اس کو گریز کر دیں گے اوائل سے اس پہ بٹر پیپر لگا دیں گے اور اب ہم اپنا بیٹر اس میں پور کریں گے میک شور کے جو آپ کا بیٹر ہے وہ ایبینلی پور ہونا چاہیے آپ کی ٹری میں اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹاپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی ببلس ہیں تو وہ نکل جائیں میں نے اون کو پہلے ہی 180 ڈگری پہ پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا اب ہم اپنا جو بیٹر ہے وہ ڈالیں گے اون میں 20 ڈگری پہ اس کو 20 منٹس بیک کریں گے جی تو 20 منٹس ہو گیا تھے اور میں نے اپنے براؤنیز کو کو کولنگ ریک پہ پہا رکھ دیا ہے اس کو ہم روم ٹیمپریچر پہ تھوڑی سی دے کے لیے رکھیں گے بٹر نائیز میں انسٹ کریں گے اگر یہ فائن نکل آئی تو یہ دیکھیں یہ بلکل فائن نکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہماری براؤنیز جو ہیں وہ پورفیکٹل ٹن ہو گئی ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے کے لیے میں نے کوکنگ چوکلٹ جو میرے پاس تھی اسی کو میں نے جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے مائکروویٹ کیا ہے 30 سیکنڈ کے گیپ کے ساتھ اور بہت اچھا سا جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اپنی براؤنیز کے اوپر پور کریں گے اچھا میں بہت تھن لیئر جو ہے وہ اس کی لگا رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تھن لیئر ہو تاکہ جو براؤنیز کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ صحیح سے آئے اور اس کو کھانے میں مزا ہے تو یہ میں نے بہت تھن لیئر چوکلٹ کے اوپر ڈالی ہے اور اس کو بھی میں اپنی براؤنیز پر سپریٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو کمکلیٹلی تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کی سکوئرز کٹ کر لیں گے جیسے میں نے کٹ کی اور ہم اس کو سرونگ ڈش میں رکھیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست سید ڈینس اور وچ براؤنیز ہماری تیار ہونی ہے گوئی چوئی سی ہماری براؤنیز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب آپ اس کو بنایئے اور ہمیں اپنا فیڈبائی بھی دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں تھم ست دیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے جزاک اللہ